محبت رمضان محمد بلال قادری صاحب آپ جلوہ گر رہے ہیں اسلام علیکم خیریت سے آپ ٹھیک ہیں خوش آمدید آپ کو محبت رمضان ٹرانسمیشن پرائیم کینیڈا ٹی وی کے ذریعہ تمام یہ ٹرانسمیشن پیش کی جارہی ہے آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور ناظرین اکرام یہ الحمدللہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ الحمدللہ کم عمر میں حضور کے ناتخانی کرنا اور یہ جب حضور چل لیتے ہیں بندہ وہ بھی ناتخانی رہے ہوں جیسے آپ نے میں نے آپ کو کل پر سو تھوڑی دن پہلے ٹرانسمیشن میں بتایا کہ حضرت بلغلو اللہ ب کمالی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حسنت جمعی و خسالی ہی آپ حضرت نے لکھے یہ چھوڑ دیا سوچ میں گم ہو گئے تو جب سوچ میں گم ہو گئے تو حضور نے عطا فرمایا آپ نے فرمایا لکھو صلو علیہ وآلہ حضرت شیخ بن سادی رحمت اللہ شیخ سادی لکھا اور الحمدللہ مقبول بارگاہ بھی ہوا تو آئیے ناظرین اکرام بلال قادری صاحب الحمدللہ خوبصورت پڑھنے والے ہیں آئیے ان سے حضور کے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں بسم اللہ ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے اے حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے اے حوالے اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باتے بات کرتا ہوں تو آتی اے مہکتے باتے میرے لہجے کو مہلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو مہلا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں سبحان اللہ اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں سبحان اللہ اور میرے حالات ہی آکا میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی آکا میرے دشمن ٹھہرے وہ مجھ کو مہلا ہوتا جہ کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہلا ہوتا جہ کسی کا نہیں ہونے دیتے مر کا مگتا ہوں جو مگتا ہوں جو مگتا ہوں نہیں ہونے دیتے یہ ہوا نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ ناظرین اکرام بہت خوبصورت کلام ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے محمد بلال قادری صاحب آپ پیش کر رہے تھے اللہ کریم ان کو سلامت رکھیں ناظرین اکرام اب ہم جو افتار کی جانب بڑھ رہے ہیں وقت کم سے کم ہو رہا ہے افتار کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہم دعائیں مانگیں گے دعائیں تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ افتاری کے وقت دعائیں زادہ سے زادہ مانگو یہ قبولیت کا وقت ہے تو ناظرین اکرام اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا کرونا کی وبا بہت پھیل چکی ہے لوگ بہت پریشان ہیں بہت بیمار ہیں بہت دکھ میں ہیں بہت رنج میں ہیں کہ یہ بیماری کب جائے گی لوگوں کے کاروبار لوگوں کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے ہر جگہ پہ ہر بندہ پریشان ہے تو اپنے رب سے گڑ گڑا کے ہو سکے تو آنسوں کو بہائیں آنسوں کو بہا کے رب سے اس کی پنہ مانگیں اس سے معافی مانگیں اس سے توبہ توبہ کریں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اس سے معافی مانگیں کہ اللہ تو ہمارے سے اس کرونا کی وبا کو دور کر دے اس کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھ الہی جتنے پریشان ہیں بیمار ہیں ہسپٹلز میں ہیں گھروں میں ہیں بہت پریشان ہیں لوگ تو آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کریں گے شاید کسی کا دعا کرنا کسی کے ہاتھ اٹھے ہوئے بچوں سے لے کے بڑوں تک بڑوں سے لے کے بزرکوں تک کسی کی دعا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت پوری دنیا سے اس کا خاتمہ کر دے اور ان لوگوں کے لئے بھی دعا مانگے ہیں جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگنے والا نہیں ہے جب بنتہ چلا جاتا ہے ہم کو تو یہ رمضان محصر آ گیا ہے رب العزت کا کرم ہے ہمیں یہ رمضان محصر آ گیا ورنہ اس رمضان سے پہلے کئی جنازے اٹھ گئے جنہیں اس رمضان المبارک میں روزے رکھنا نصیب نہیں ہوئے ہمیں اگر اللہ رب العزت نے توفیق بکشی ہے انعیت دی ہے اس کی انعیت ہے ہم پہ اس کا خاص کرم ہے یہ صرف حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے داتا علی حجویری کی وجہ سے خوجہ اجمیری کی وجہ سے بابا فرید الدین مسعود گنشکر علی رحمہ کی وجہ سے یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پچھلی قومیں جو گناہ کرتے تھیں ان کے دکھا دیا جاتا تھا ان کی قوموں کی شکلیں بدل دی جاتے تھیں لیکن ہم پہ خاص کرم ہے اپنے ایک بار گریم بعد میں ضرور جھاکیے گا دیکھئے گا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور عطائیں کتنی ہیں ناظرین اکرام دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا پرائم کینیڈا ٹیوی کی پوری ٹیم کو اس چینل کے اونر کو سب کو ہم سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی ایک دفعہ دعا کرنے کی دیر ہے شاید شاید میرا رب ہم سب کی آپ کی آمین کی ورہ سے آپ کی دعاوں کی ورہ سے ہم سب کی آمین کو قبول کر لیں تو بس دعا ضرور کیجئے گا آئیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں محمد بلال قادری صاحب آپ الحمدللہ جلوہ گا رہے ہیں خوبصورت پڑھنے والے ہیں اللہ کریم میرے پر پناہ عزت و سنوازہ آئیے حضور کی نات آپ سے سنتے ہیں بسم اللہ لجفال نبی میرے لجفال نبی میرے دردہ دی دوا دینا لجفال نبی میرے دردہ دی دوا دینا لجفال نبی میرے دردہ دی دوا دینا لجفال نبی میرے لجفال نبی میرے لجفال نبی میرے دردہ دی دوا دینا کیا بات اور میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر تیری پڑھنا لجفال نبی میرے لجفال نبی میرے لجفال نبی میرے لجفال نبی میرے جدو لو کی مدینے نو آقا دل رودہ اجاد دینے جدو لو کی مدینے نو ہنسانو وی آقا ہنسانو وی آقا دربار ربی خوا دینا لجبار ربی میرے دردہ دیدہ دینا اور آقا تیری محفیل ویچے جونیاں بیچا بیٹھے آقا تیری محفیل ویچے جونیاں بیچا بیٹھے لج رکھ لے لجبار لالا لج رکھ لے لجبار لالا خوا دینا اٹھا دینا لجبار ربی میرے دردہ دیدہ دینا اور سا امدی تمنائے روی آکے مدینے ویچے سا امدی تمنائے روی آکے مدینے ویچے پاوے تیر بار دیکھو تیر آدھے پاوے تیر بار دیکھو تیر آدھے پیر آج بیٹھا دینا لجبار ربی میرے دردہ دیدہ دینا جد وقت نزاہ دیدہ دینا ماشاءاللہ ناظرین اکرام کیا خوبصورت انداز میں التجایہ کلام لجبار نبی میرے دردہ دیدہ دینا جد وقت نزاہ دیدہ دینا ناظرین اکرام سائم علی چشتی علی رحمہ کا یہ خوبصورت کلام ہے جو بیلال قادری صاحب نے پیش کیا آپ نے مقتے میں کیا خوبصورت لکھا لوگ کہتے ہیں کہ میں کہیں پورے ملک میں اتنی جگہ ہے کہتے ہیں میں یہاں پہ جاؤں وہاں پہ جاؤں کوئی کہتا ہے میں پیریس جاؤں کوئی کینیڈا جاؤں کوئی کہیں جاؤں کوئی کہیں جاؤں لیکن شاعر کہتے ہیں سائم علی چشتی علی رحمہ آپ کہتے ہیں میں مدینہ پاک جاؤں عشق دیکھیں تڑپ دیکھیں لیکن تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ کہاں چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے فلاں فائف سٹار ہوتل ہونا چاہیے بڑا اچھا ہوتل ہونا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے جگہ کہاں چاہیے کہتے ہیں سائم دی تمنا تمنا دیکھیں آرزو دیکھیں سائم دی تمنا روے آکے مدینہ بہا میں تہبہ دے کتیاں دے پیرانچی بٹھا دیں اللہ اکبر ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا آپ اپنی افتاری کیجئے ہم بھی افتاری کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ نئی گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی دیکھنا مت بھولئے گا محبت رمضان ٹرانس میشن پرائیم کینیڈیڈ ٹی وی آپ اپنی میز بان جیوید احمد قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ